السلام علیکم یور لائکنڈی شو السلام علیکم ڈاکٹر جعفت جی ورکم السلام ماشاءاللہ ڈاکٹر شاہد ڈاکٹر شاہد کیسے ہیں آپ جی علم دلہ میں گھر پہ ہوں آپ سے ایک سوال ہے جی حکم کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ اس میں ملانے کے لیے آپ کے پاس ایک فارمولا ہے بہت خوبصورت سوال ہے ڈاکٹر شاہد ایسے یہ تو جو اوائی سی ہے ان کے پاس بھی جواب نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں آج مفتی صاحب کے پاس جواب آیا کہ نہیں ہے جی مفتی صاحب بتائیے یہ تو بڑا اچھا سوال کر دیا بڑا مشکل سوال کر دیا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت بہت آپ نے دریاب اکوزہ کر دیا اکوزے میں دریاب بند کر دیا اور اس کا بڑا اچھا اور بہت امدہ اس کا حل موجود ہے بہت آسان ہے بہت آسان ہے وہ یہ کہ ہر مسلمان یہ آنکھ بند کر کے بیٹھ جائے اپنے دل کو دوسرے مسلمان کی قدورت سے صاف کر دے بس اپنے دل سے دوسرے مسلمان کا کینا بوز حسد اداوت اپنے دل سے نکال دے اور وہ جو ہے ہر مسلمان کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت کریں اور ان کو اپنا اسلامی بھائی سمجھے اپنا جو دینی بھائی سمجھے اور ان کے ساتھ وہ دینی بھائی والی محبت و جذبات اپنے دل میں پیدا کریں کیونکہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو سیدھا کرو اگر صفے تم نماز میں ٹیڑی کرو گے تو تمہارے دل ٹیڑے ہو جائیں گے دل ٹیڑے ہو جائیں گے اس کا بہت دل کی بنیاد ہے تو دل جب آپ اس پہلے جڑتے ہیں اس کے بعد جو ہے فیزیکلی بندہ درست ہوتا ہے جب دلی محبتیں جب کسی سے قائم ہوتی ہیں تو دلی محبتیں قائم ہونے کے بعد اب فیزیکلی انسان جو ہے اس کے قریب آتا ہے اگر دل میں محبت پیدا نہیں ہے تو ظاہرہ اپنے محبوب کے قریب جائے گا نہیں کیونکہ اس سے عداوت ہے تو سب سے پہلے دل لہٰذا میں یہ بہت آسان فارمولہ بتاتا ہوں جو مسلمان دنیا میں جو مجھے سن بھی رہا جا بیٹھا ہے آنکھ بند کر کے پانچ منٹ کے لئے بیٹھ جائے کہ یا اللہ میں نے اپنے دل کو سارے مسلمان بھائیوں کی قدورت نفرت عداوت بہت سے صاف کر دیا اور یا اللہ اس میں تو میری بدل کر اس میں میں سب مسلمانوں سے دل کے گرائیوں سے محبت کرتا ہوں سب سے پہلے ہر بندہ یہ پہلا سٹیپ پہلا سٹیپ اٹھانا اس کا کام ہے اب آپس میں محبت یک جیتی پیدا کرنا اللہ کا کام ہے کیونکہ جب دل آپ کے سب مسلمانوں سے صاف ہو گئے ایک دوسرے قدعوت نہیں رہی اب آپ اگر کسی اجتماع میں دس ہزار مسلمانوں کو دیکھیں گے ہر آدمیوں کا پیار کی نگاہ سے دیکھیں گے کسی پر آپ کو نہ کوئی ابجیکشن ہوگا نہ کسی کے ہنسی بری لگے گی نہ کسی کا رونا آپ کو برا لگے گا کیونکہ آپ سب سے پیار کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر ایک صحابی کو نبی پانچ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ ایک جنتی ابھی آ رہا ہے تمہیں جنتی دیکھنا ابھی آ رہا ہے یہ بات کہی سب منتظر ہو گئے تو دیکھا تو حضیفت ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اس کے بعد آپ نگفتگو میں مصروف ہو گئے پھر وہ دوسرے موقع فرمایا ابھی ایک جنتی آ رہا ہے اس کو تم دیکھو تھوڑے دنے پہلے وہ حضیفت ابن یمان آ گئے تین مرتبہ یہ موقع آیا تو ایک نوجوان صحابی وہاں سے اٹھے اور وہ چلے گئے ان کے گھر عضیفت ابن یمان کے اور کہا جی میرے اپنے اببہ سے لڑائی جگڑا ہو گیا ہے میں آپ کے گھر رات گزار لوں انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بلکل آؤ میرے بتیجی آؤ انہوں نے اپنے گھر رکھا اب یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ نبی نے ان کو جنتی کیس بیس پر قرار دیا اب رات کو دیکھا عشاء پڑھی انہوں نے بھی انہوں نے بھی عشاء پڑھ کے سو گئے اب یہ منتظر ہے کہ یہ تحجید شرط پڑھیں گے کوئی تحجید نہیں فجر کی نواز ازان ہوئی فجر پڑھنے کے لئے مسجد نبی میں چلے گئے یہ بھی ساتھ چلے گئے واپس آئے ناشتہ کیا اپنے کام پہ کھیت پہ چلے گئے وہاں سے واپس ہے پھر نواز پڑھی تین دن انہوں نے دیکھا کہ عام روٹین ہے کوئی خاص بات نہیں ہے یہ تو ہر صحابی کرتا ہے تو ان کو جنتی کیوں سرٹیفیکیٹ دے دیا دوسروں کو کیوں نہیں دیا تو تیسرے دن انہوں نے کہا کہ چاچا جان اصل میں اندر کی بات یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں میرے اببہ سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین موقعوں پہ فرمایا کہ جنتی آ رہا ہے تو ہم نے دیکھا تو آپ آ رہے تھے تو تین دفعہ ایسا کہا تو میں نے سوچا کہ آپ کونسا ایسا خاص عمل کرتے ہیں ہم بھی وہ عمل کرتا کہ دنیا میں جنت کی مستحق ہو جائے تو یہ سوچا اس لئے میں تین دن آپ کے ساتھ رہا لیکن میں نے دیکھا آپ نے تو کوئی خاص عمل کیا ہی نہیں عام روٹین کی عمل سارے کرتے ہیں تو نبی نے خاص آپ کو جنتی کیوں کہا اب یہ سننے والی بات ہے حضیفت امنی یمان نے بات کیا کہی انہوں نے یہ کہا اصل میں بات یہ ہے کہ بیٹا میں سب یہی عمل کرتا ہوں جو سارے پانچ نماز پڑھ کے اپنی مزدوری کرتا ہوں اس کے لئے کچھ بھی نہیں کرتا لیکن میں دل کی گہرائی سے ہر مسلمان باعث سے سچی محبت کرتا ہوں تو نبی نے فرمایا تھا کہ یہ اسی محبت کی وجہ سے کہ ہر مسلمان سے سچی محبت رکھتا ہے کسی کا عداوت اور کینہ دل میں اس کے نہیں ہے اسی وجہ سے دنیا میں اس کو اللہ نے جنت کا سریفگیٹ دے دیا تو یہ بات ہے سب سے پہلے دلوں کو یہ کہہ کے صاف کر لیں تو دیکھیں فیزیکی رسفی اللہ تبارک وضا درست کر لیں گے بلکل آسان فارمولا سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب اتنے مشکل سوال کا آپ نے اتنا آسان جواب دے دی ہے تو ڈاکٹر جعفر صاحب آپ یقینا پروگرام سن رہے ہوں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے تو میں نے اپنا دل سب کیلئے صاف کر لیا اگر آپ کا دل بھی ہم سب کی طرف سے صاف ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس میں برکت دیں گے اس میں پیار محبت بڑھائیں گے اور آپ یہ پیغام دوسرے لوگوں کو بھی دیجئے پلیز کیونکہ ساری بات ہے دل کو اپنے دل کو صاف کرنے کی تو جو جو شخص اپنے دل کو صاف کرے گا وہ اس اس رسی کے ساتھ بنتا چلا جائے گا اور وہ رسی جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو تو اس رسی کو تھام ہی اس صورت سکیں گے جب ہمارا دل صاف ہوگا